ہم کر رہے ہیں اس میں ہی لابد کی بک ایسائی سسٹم اور کوئیسن نمبر ہے ہمارے پاس 23 پیج نمبر ہے 45 تو سوال ہے کہ ایک بوائلر ہے جو کہ 882 شہر یا پانچ چار کلو گرام فیول جلا کر آٹھ ہزار کے ایک کیجی جو ہے آپ کا سٹیم پیدا کر رہا ہے سٹیم کا پریشر پچیس بار ہے اور سپر ایٹڈ سٹیم کا تیمبریچر تین سو پچاس بھیگری ہے فیڈ وارٹر کا تیمبریچر 75 ہے اور ہم نے نکالنی ہے ایک وائلنٹ ایوپوریشن ایک وائلنٹ ایوپوریشن کے بے تہاشر سوال پیچھے ہم نے کیے ہوئے ہیں 20-25 کوسٹن تقریباً ہم اس پہ ہی کرتے آ رہے ہیں وہی ریپیٹڈ کوسٹن ہے بلکل آسان سا سوال ہے فرمول آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم کوانٹی نکالنے کے لیے ہاں میں کیا کرنا ہوتا ہے جتنی بھی سٹیم ہوتی ہے جتنی سٹیم پروڈیوس ہوئی ہوتی ہے اور جتنا فیول کنزوم ہوا ہوتا ہے اس پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں م ای ایک وائلنٹ ماس یہ جس کو سٹیم کوانٹی کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے وہ آئے گی 9.064 اس کے علاوہ ان تھالپی ان تھالپی نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں 4.18 کو ملٹیپلائے کرتے ہیں 75 سے تمہارے پاس انتھالپی آ جاتی ہے جس کو HF1 کہتے ہیں تو انتھالپی 313 آ جائے گی اور ٹوٹل ہیٹ HG ٹوٹل ہیٹ جو ہے وہ ہم نے اگر دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں سٹیم ٹیبل سے سٹیم ٹیبل سے کیسے دیکھیں گے کہ پچیس بار پریشر پر آپ نے جا کے سٹیم ٹیبل پر جواب دیکھیں گے تو آپ کو HG کی ویلیو ملے گی جو کہ ٹوٹل ہیٹ ہے 3126.3 تو فارمولے میں آپ یہ تمام جو اسپٹ کریں اور اس کو سالف کریں تو آپ کے پاس 11 شریعت 2.9 کلو جول پر کیجی فیول یعنی کہ 1 کیجی فیول کے بدلے آپ کو ملے گی 11.29 سٹیم یہ تھا ہمارا آج کا آسان سا سوال ایک اور چیز میں بتاتا جلوں کہ اس کو اس بک میں اس طرح کے سوال کو دو طریقوں سے کیا گیا ہے ایک ویلنٹ ایوپریشن کے سوال کو ایک تو کلو کیلوری سے اور دوسرا سمپل کیلوری سے اگر آپ نے کلو کیلوری سے کرنا ہے تو سینسپل ہیٹ اور لیٹنڈ ہیٹ جو بھی ہوگی اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 4.18 سے اور اگر آپ نے کیلوری میں اگر آپ نے نکالنا ہے تو پھر آپ اس کو 4.18 پہ ڈیوائیڈ نہیں کریں گے تو یہ سمپل کیلوری سے کیا ہوا ہے پیچھے ہم نے کافی سوال کلو کیلوری کے حساب سے بھی کی ہوئے ہیں تو نو ایشو آپ کو ہی بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس پرچھے ملیں گے